آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے ریاستی خبروں کے بلیٹن آئین اے دکن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشیر سب سے پہلے دیکھتے ہیں حدیث شریف احادیث نووی صلی اللہ علیہ وسلم لَقُسْوَنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيَخْلِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ مسلم شریف نماز میں اپنی صفوں کو سیدھی کرو ورنہ اللہ تعالی تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا تفصیلی خبروں سے پہلے ایک نظر اہم سرخیوں پر شہروں کی حفاظت میں سی سی ٹی وی کیمروں کا اہم رون مرکزی مبلکتی وزیر داخلہ کیشن ریڈی کا بیان راجب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پر کارگو سرویس میں پچیس کروڑ کے سونے اور ایروں کے زیورات زب کسٹم اہدیداروں کا کارنام گینگسٹر نعیم کے ساتھ تعلقات رکھنے والے سبی پولیس اہدیداروں کو دی گئی کلین چٹ پر کانگریس خواہیت ہرمنتراؤں نے اٹھائے سوار روح کرتے ہیں تفصیلی اور اہم خبروں کی جانے راجب نگر کے سکھ چھونی میں واقع گردواری کی دس ملکیات کا افتتادہ ڈپٹی کمیشنر پولیس شمز آباد پرکاش ریڈی کے ہاتھوں عمل ملایا گیا ہے اس موقع پر ان کے حمراہ اے سی پی راجب نگر شوک ریڈی بھی وہاں موجود تھی گردوارہ کمیٹی کی جانب سے دونوں اہدیداروں کا استقبال کیا انہیں پگڑی باندھی گئی اس موقع پر گردوارہ کمیٹی کی جانب سے گردوارہ علاقے میں تنصیب کردہ سی سی ٹی وی کیمروں کا بھی افتتادہ کیا گیا ہے اس موقع پر صدر گردوارہ کمیٹی سردار سکھدیو سنگھ وہاں موجود تھے پیشے ہماری نمائندے محمد محسین کی یہ ریپورٹ پیشے ہماری نمائندے محسین کی جانب سے دور رکھتی ہے اور کامرہ بھی ہے آرم گھر چوراہے پر جہاں ہر ایک منٹ میں سینکٹو موٹر کاریں لاریاں بسس اور بائکس گزرتے ہیں اور کئی لوگ رونگ سائٹ جانے کی وجہ سے ہر وقت حادثات کا وہاں پر قطرہ آ رہتا ہے اس نے بڑے وسیع واریز چوراہے پر ٹرافک کنٹرول کے لیے صرف ایک کونسٹیبل متعین کیا گیا ہے اور وہ بھی صرف محکمے کے آمدنی کا قیال کرتے ہوئے آٹو والوں اور دیگر کی تصویر کشی میں مصروف رہتا ہے ایسے میں اگر کوئی حادثات ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون راجنہ نگر ٹرافک پولیس کی اس غفلت کو ہمارے ایڈیٹر نے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کیے آئیے ڈالتے ہیں اس ریپورٹ پر ایک نظر میں آرام گار پر موجود ہوں یہاں پر ٹرافک پولیس کے جانے سے کوئی خاص انتظام نہیں ہے شریف ایک کانشٹر بولے اور وہ بھی تصاویر لینے میں مصروف ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون سائیکل مٹرا کہاں سے آ رہا ہے کہاں نہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے آٹوز رانگ شیٹ پارکنگ کیے ہوئے ہیں اور آٹوز رانگ شیٹ سے گزر رہے ہیں لیکن وہ پولیس فارم کی کوئی بھروا نہیں کرتا مجھے پورٹوز لے کر پریشان ہیرا سا کرنے ہی کوشکی جارہی ہے اتنا بڑا چارہ آئے جہاں چار طرف سے گاڑیں آتی ہیں لیکن صرف ایک کانشٹر بولے کو یہاں پر ٹرافک پولیس کے جانے سے رکھا گیا ہے اور وہ ایک ٹرافک پولیس کے ساتھ سا ساڑی تریسے دیٹی انجام نہیں دے پارا ہے چاروں طرف سے ہاتھ ساتھ کا تدخل کی جاتی ہے کیونکہ غلط تریخے سے دیکھیں آپ رانگ سیٹ پیچھے آ رہا ہے ڈیٹو اور اس کا بھی کوئی سنگیان نہیں رہا تھا پولیس جانے سے اور تمام تمام تریخے سے یہاں پر ٹرافک پولیس کی ناکہ بھی نظر آ رہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا میں فیلو خل یہاں چاروں سے پر کھڑا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کس طرح یہاں پر ٹرافک خوان کی دھچیاں اڑا جا رہی ہیں اور یہ کانشٹر بول جائے سو صرف آٹو والاں کے پاس ان کی فوڈو لے کر ان سے پیسے طرف کرنے کی چکر میں ہیں دوسری طرف رام شیٹ گاڑیں آ رہی ہیں لیکن اس کی طرف کا دھیان نہیں ہے اتنے سارے جوڑا سکو کور کرنے کے لئے جب ایک کانشٹر بول ہے اور یہاں پر اس علاقے کے ٹرافک پولیس کی سب سے بڑی لابار ہوئی ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی بھی اپنے ہاں پر حافظ ہو سکتا ہے لیکن ٹرافک پولیس کی سو صرف فکر نہیں ہے ایک کانشٹر بول کو یہاں پر رکھا گیا حضرت ایک کانشٹر بول جبکہ یہاں پر ہر منٹ میں سیکلوں گاڑیں آتی ہیں اور کئی طرح سے یہاں پر ٹرافک خوان کی دھجیاں ہونا جا رہی ہیں جب بیڈے جنرلز زفر خان کے ساتھ میں احمد تخیر زنگ سٹی نیوز حقی آواز حیدرباد کے شمس آباد میں واقع راجب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ کے کارگو سرویس میں کسٹرم آفیسر کی جانب سے تنقی کے دوران ارب ممالک سے آئے ایک کارگو پارسل میں اکیس طولے سونا اور ہیرے کے جواہرات ضبط کر لیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ضبط کیے گئے جواہرات کے قیمت پچیس کروڑ ہے یہ جواہرات ممبئی کی ایک پتے پر روانہ کیے گئے ہیں لیکن وہ پتہ جالی بتایا جا رہا ہے کسٹرم احتداروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی نے ان جواہرات کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے کسٹرم احتداروں کی جانب سے ممبئی اور ہیدراباد میں مختلف مقامات پر اس خصوص میں لگاتار دھاوے کیے جانے کی تلاعات ہے ہماری نمائندے محمد موسیم کی یہ رہی ڈی سی پی ایسٹ زون آفیس میں مناخدہ ایک پروگرام میں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے آج امرپیٹ دو سو اسی سی سی ٹی وی کیمروں کا افتتاہ انجام دیا ہے اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ شہر وہ ہیدراباد میں روز بروز آبادی میں لگاتار اضافت دیکھا جا رہا ہے اسی کی وجہ سے یہ دو دور دور مخامات سے لوگ جینے کے لیے ہیدراباد آ رہے ہیں ایسے حالات میں نفاظ قانون میں کافی دشواریوں کا سامنا ہوتا رہا ہے اور جرائم کو روکنے میں سی سی ٹی وی کیمروں کا بھی اہم رول ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس کی کارکردگی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ رکھتی ہے اور ہیدراباد پولیس کے قدمات بھی قابل ستائش ہے انہوں نے مزید کہا کہ جرائم کو کورٹ میں ثابت کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کافی اہم رول ادا کر رہے ہیں اس طرح مرکزی حکومت سیف سٹی کے عنوان سے آٹھ شہروں کا انتخاب کیا گئے جس میں ہیدراباد بھی شامل ہے اس موقع پر مقامی ایم لے کالی ونکٹیشور کمیشنر پولیس حیدراباد انجینی کمار اور ڈی سی پی ایسٹ زون وہ دیگر وہاں موجود گینگسٹر نعیم کے ساتھ اعلیٰ پولیس اہدیداروں کے تعلقات کی تیخات کے متعلق بنائی گئی اس آئی ٹی نے آج تمام پولیس اہدیداروں کو کلین چٹ دے دی ہے اس پر اپنے ردی عمل کا اظہار کرتے ہوئے سابق رکم راجعہ صباح انمند راؤ نے کہا کہ یہ امید کے مطابق فیصلہ ہے ٹی آر ایس حکومت کی ساز بات سے ہی یہ فیصلہ آیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر سی بی آئی سے یہ تحقیقات کی جاتی تو حقیقت آشکار ہو جاتی گریجویٹ خانون ساز کانسل کے انتخابات کے پیش نظر گوشہ محل علاقے کے روبی فنکشن ہال میں ٹی آر ایس کارکنوں کا ایک اشلاس روبی فنکشن ہال میں مناخت کیا گیا اس پروگرام میں محمد محمد علی ریاستی وزر داخلہ نے شرکت کی اشلاس کے اختتام میں ٹی آر ایس کارکنوں میں زبردست آپسی جھڑپ دیکھی گئی ہے تفصیلات کے مطابق ایک ٹی آر ایس لیڈر کے جانب سے ڈائس پر مدنہ کیا جانے پر غصے کا اظہار کیا گیا جس پر ایک دوسرے پر پارٹی کارکنوں نے حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہاں ماحول کشیدہ دیکھا گیا کشیدہ دیکھا گیا کشیدہ دیکھا گیا ہر سال گاندھی جاندی کے موقع پر جیلوں سے بہتر سلوک کرنے والے قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے آج گاندھی جاندی کے دو دن بعد ہیدر آباد کے جیلوں سے کئی افراد کو چھوڑا گیا ہے جن میں قواتین وہ مرد قیدی شامل ہیں چنچل گڑا جیل سے جملہ بتیس قیدیوں کو چلاپلی جیل سے اٹھائیس قیدیوں کو رہا کیا گیا ان قیدیوں کو لینے کے لیے ان کے رشتہ دار جیل پہنچے دے پیشے ہمارے نمائندے محمد عظیم الدین کی یہ قاس رپورٹ محمد عظیم الدین کی یہا ہے اٹھائیس قیدی invertedن جیل رکھتا تھائیس قیدیوں کو بیا پیشاہ اٹھائیس پیوڑ seeing اٹھائیں چاپٹار موسیقی ناسرن ملیٹن میں وقت تو چلا ہے مختصر سے وقفے کا موسیقی کاسمک بیک زون پیش کرتے ہیں امدہ ملائم دم کے روٹ اصلی گھی میوہ جات بادام کاجو پستا اور اصلی خوے سے تیار کردہ امدہ ملائم لذیذ اور ذائق دار دم کے روٹ ایک بار کھائیں تو کھاتے ہی رہ جائیں آپ کی سہولت کے لیے مفت دور ڈیلیوری کا بھی بہترین انتظام بس اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں یہ نمبر ملائیں اور گرمہ گرم تازے دم کے روٹ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے سعودی عرب دبائی اور دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لیے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے تو پھر دیر کس بات کی ابھی مانگوالیں کاسمک بیگ زون کی کاسمک بیگ زون کی زائق دار دم کے روٹ آپ کے منتظر کاسمک بیگ زون محبوب نگر آپ اپنے نننے وننے معصوم نٹکٹ بچوں کی ادائیں مستی بری شرارتیں لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پیاری پیاری باتیں بھولے بھارے چہرے بنا کر ہسنا اور ہسانا اپنے بچوں کی ان ایکٹیوٹیز کو خیط کرنی جیئے اپنے کیامرے میں سٹی انڈیا ٹی وی لے کر آ رہا ہے اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا پروگرام جہاں آپ اپنے بچوں کے تمام ایکٹیوٹیز کو ساری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو دکھا سکتے ہیں جہاں کٹ ٹاک ویڈیوز بھیجنے کے لیے ہمارا یہ وارس اپ نمبر سیف کریں 9700204658 اور آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں سٹینڈیا نیوز اترے جیمیل ڈاٹ کام یاد رکھئے اب اگر ویڈیو بنے گا تو کیٹ ٹاک کے لیے وقفے کے بعد بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جائے آج یوم تحفظ جانوروں کے موقع پر ہمارے نمائندے محمد زفر خان نے آج کیوریٹر نیرو زولوجیکل پارک ناگمنی سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت جانوروں کے تحفظ اور ان کی بازابتکاری کے لیے ریکارڈ اخدامات کر رہی ہے کیوریٹر نے بتایا کہ اس ماہ کی چھے تاریخ سے نیرو زولوجیکل پارک کو عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا جارہا ہے لیکن دیکھنے والوں کے مکمل سکریننگ کے بعد ان کا زو میں داخلہ ممکن ہو پائے گا اور عوام کو کوویٹ زوابت کو ملحوز رکھتے ہوئے پارک میں آنا ہوگا داخل اٹکٹ کے مطالق انہوں نے ابھی کوئی وضاحت نہیں کی جی ہاں اسیخ میں موجود ہوں نیرو زولوجیکل پارک بہدر پورا ہیدراباد میں شہر ہیدراباد کی عوام کے ساتھ ساتھ تمام ریاست کے عوام کو خوشخبری کے چھے اکٹوبر بروز منگل سے نیرو زولوجیکل پارک تباہم عوام کے لیے کھول دیا جا رہا ہے اب آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں پہلے کی طرح لیکن کچھ چینجز آئے ہیں کیا چینجز ہے اور کیا آپ کو فالو کرنا ہے رولز یہاں میں کچھ تبدیلیاں آئے ہیں ایسا کچھ سننے میں آیا ہے ہم اندر چلتے ہیں اور یہاں کے ذمہداروں سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا تبدیلیاں آئے ہیں اور کیا آپ کے لیے precautions لے کر آئے ہیں تو ان سے پہلے ہم بھی آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ جب بہت دن یعنی کے چھے مہنے سات مہنے کے بعد یہ چیزیں کھول دی جاریے بہت دی احتیاط سے یہ آپ کو آنا ہے یہاں پر ہم جاتے ہیں کہ آپ بھی جب گھر سے نکلے تو اس وقت پینڈامک ابھی اتنا طرح سے پوری طرح سے ختم نہیں ہو پایا ہے زہیر آباد سے کوکٹ پلی جا رہے ہیں دو موٹر سائیکل سوار اسٹرینی واسو اور شویطہ کو مدینہ گڑا کے پاس ایک لوری نے پیچھے سے دھکا دے دیا جس کی وجہ سے یہ دونوں وہی پر فوت ہو گئے پولیس کے مطابق شویطہ زہیر آباد سے صرف امتحان لکھنے کے لیے کوکٹ پلی میں واقع امتحانی مرکز جا رہی تھی مخامی پولیس نے ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے ناشوک گانتی اسپتال منتخل کیا ہے بودھن شہر میں ولی اللہ حضرت جلال الدین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر کسیر تعداد میں زائرین نے شرکت کی ہے اس موقع پر زائرین نے کوویٹ زوابط کو ملحوز رکھتے ہوئے درگاہ کی زیارت کی اس موقع پر ہمارے نمائندے بودھن محمد صوفیان نے زائرین اور ان کے احساسات کے متعلق بات کی آئیے ڈالتے ہیں اس پر ایک خصوص نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہمارا تبیت ٹھیک ہے اکنی تبیت خراب ٹھیک ہے اکنی تبیت خراب دنہا پر میری تبیت اچھی ہو ماشی انا ہم لوگا نہیں ہے کہاں رہتے ہیں ہم لوگا دیکھو ایدارات میں رہتے ہیں جی تو یہاں پہ رہا ہے ہمارے پہ دچھے کتے سال سے آرے آپ درخان گیاں پر کئی سال سے آرے ہیں ہمارے پہ ہمارے پہ ہم یہاں پہ سندر چیزا آئے یہاں آنے سے ہم سکرون ہم سکرون ہم سکرون ہم سکرون کتے سال سے آتی آپ یہاں پر کتے سال سے آتی آپ یہاں پر ہم چار پان سکرون چاہاں رہتا آپ لوگ پرکاس پیٹھ باریتے مجھے کریں گا جائے سے آپ جانتے ہیں ہمارے پاس جان میں بہت سے سارے لوگ یہاں پر عبادت کے لیے آتے ہیں اور عبادت کرتے اپنی مقصرات اور اپنی دعائیں مانتے ہیں ترہ ترہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ خبون بھی پتہ ہیں اور بیترگانے دین حسن صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیروالیاں کے دارے ہمارا ایک جہیہ بنا کر اس مقام پر اکھار ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگ سے مل کر اور بات کرتے ہیں ہم درونہ پھر اگر در ضرور ملیں گی وشاکہ پرنم ایک کانگی اسپتال ہے جس میں زیر علاج تلگو دیشم سابق رکن اسیملی درونہ مراجو کا انتخال ہو گیا ہے آج ریاستی وزیر اونتیس رینواز نے اسپتال پہنچ کر ان کی مزاج پورسی کی تھی درونہ مراجو کے سانح ارتحال کی وجہ سے ان کے حلقہ اسیملی اور زلے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے وزرے کے درونہ مراجو کرونا سے متاثر پائے گئے حلیم کے جانے والوں کے لیے ایک خوشنجری یہ ہے کہ لمرہ فوٹکوٹ کی ٹولی چوکی کے جانب سے اب حلیم کا بھی آغاز کیا گیا ہے اب لمرہ فوٹکوٹ کی سبی برانچز پر سال کی تین سو پیسٹ دن حلیم دستیاب رہے گی مشہور اداکر اور مینیجنگ ڈیریکٹر لمرہ فوٹکوٹ اکبر بن تبر نے عواملنا سے قائش کی کہ وہ اس سہولیت سے استفادہ حاصل کریں حلیم جس کا مزہ ہم اور آپ صرف رمضان میں زیادہ تر لیا کرتے ہیں لیکن یہاں لمرہ فوٹکوٹ والوں نے تھان لیا ہے کہ وہی ذائقہ وہی مزہ ہم آپ کو سال کے بارہ مہینے دیں گے جی ہاں اس وقت میں موجود ہوں ٹولی چوکی چورہے کے آگے جو امڈی روڈ آتی ہے وہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر لمرہ فوٹکوٹ کے جانب سے آپ کے لیے سال کے بارہ میں نے حریس کا اور حلیم کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پر میں ملتا ہے آئیے چلتے ہوں ان سے جانتے ہیں اچھی ہے ماشاءاللہ وہ زبردست ٹیسٹ ہے ایک دم ہیدر آبادی ہے اور خود اچھی ٹیسٹ ہے جیسا رمضان میں آپ کھاتے ہیں جس طرح سے مزہ لیتے ہیں کیا وہ مزہر آپ کو رمضان یاد آگیا حلیم کھاتے گی لمرہ فوٹکوٹ کہاں سے آئے ہیں ایم ڈی لنس ماشاءاللہ سے ابھی بھائی کیسا بولے رمضان یاد آگیا بلکل لمرہ فوٹکوٹ کی بہترین پہل ایک میں بھی کھایا ہوں میں تو سب سے درخواست کروں گا کہ آپ سب بھی آئیے ایک بار چکیے زائقے کا مزہ اٹھائیے اس کے بعد بار بار آئیے انشاءاللہ یہ ہمارا بھی وائدہ آئے اور یہ غوز بھائی لمرہ فوٹکوٹ کے جو پروپیٹیڈ ہے بیسٹ اور بیسٹ دینے کی کوشش کر رہا اور میری نظر میں تو یہ ہنڈیٹ پرسنٹ بیسٹ ہے جس زائقے کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو کہ سال کے بارہ مہینے اور پورے ہر وقت آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے ہماری سال شخص موجود ہے جی ہاں چلیے اب ہم کیامرین حضر کرتے ہیں ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں شہر حیدرباد کی جانی مانی ہستی اور آپ کی ہماری دل و جان و جگر ہر وہ چیز کے ہر وہ چہرے کے ہر وہ دل کی دھڑکن ہے یہ آئیے ہم آپ کو استحبال کراتے ہیں پلیس میں کہوں گا کہ کیامرین کی طرف لے لے اکبر بن تبر اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کی دھڑکن دیکھنا چاہوں میں جی بلکل ہے انشاءاللہ ضرور ایکسرہ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو بتائیے آپ نے یہ کس طرح آپ کو ایک پین کیسا آیا آپ نے یہ کیسا سوچ لیا کہ ہم یہ جو مزہ ہے سال کے بارہ میں نے بارہ بار ہم دیں گے ایکشلی پلان تو ہمارا پہلے تھا یہ لوگ ڈان میں بھی تھوڑا بیچ رہے تھے سٹارڈنگ تو یہ زائقہ جو ہو گیا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا پہلی بات تو فرسٹ آف آل اور یہ بات کوئی غلط نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے الحمدللہ تو وہ دیکھتے ہوئے چلو بھئی رمضان اپھارے کو رمضان میں حلیم ملتی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بارکس میں تو سال کے بارہ مہنے ملتی مٹھی کھاری حلیم ملتی میں خود کھاتا ہوں اور تین کوٹی وغیرہ میں ملتی بہت سارے جگہیں کچھ جگہوں پر جمعے کو ملتی تو غوظ بھئی اس کے جو اونر ہے غوظ بھئی غوظ بھئی یہ پلان کرے بھائی اپن حلیم رکھیں گے اچھا ٹیسٹ دیں گے بلکل پیور اصلی گھی دیں گے اس کے ساتھ اچھا مغزیات دیں گے کاجو ہے جو بھی ہے اور اس کو بہت بہترین پیمانے پر پبلک کو اچھا کھلیں گے کہ تاکہ لوگ کھا کے بولنا ہاں بھائی یہ چیز ورث ہے اور بلکل ریڈ بھی ایک ریجنے مول رکھیں گے ایٹی روپیس رکھے ایٹی روپیس رکھے ایک پلٹ ایسا کھاتے ہٹو چیمی دولارہ بولنا اچھی حلی میں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اب آپ کو کیا بولنا ہے لحمدلہ تو میں یہی عوام سے ہی کہنا چاہروں کہ ساری یہ جو چینل کے سیٹی انڈیا کے نیوز کے ذریعے چینل کے ذریعے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آئیے اللہ کا کرم ہے حلیم گرم ہے اور ایک بار کھائیے تو پھر بار بار کھائیں کا حساب رہیں گا انشاءاللہ اور جو بھی کھائیں گا ایسا چمچہ لے کے ایسا کھاتے کھالی سا مومیچ رہیں گی حلیم بھی بھائیو ڈو پارسل بھی کھائیں گا کھاتے پارسل کا کیس ہے انشاءاللہ دلہ اور ہندر پرسن رہیں گا انشاءاللہ دلہ پارسل تو بس میں یہی بلنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلکل ہمارے بہت اچھی حلیم یاں پر مر رہی ہے سرویز بھی آپ کو اچھی ہے قولیٹی ہے اور میں چاہ رہا کہ آپ یہ ہماری لیمرا فوٹ کورٹ پہ بھی ہے یہ اکبر باق لیمرا پہ بھی ہے پوٹو لیچو کی آر ٹی آف اس کے بھی لیمرا پہ ہے تو تینوں جگہ پہ بھی یہ موجود ہیں اسی کچھ ٹیمنگ بنائے ہم لوگ کہ پانچ بجے کے بعد چھ بجے کے بعد رات میں گیارہ بے تک ساڑھے دست تک ایسا ملنے والی ہے مگر حلیم اس سے پہلے ہی ختم ہو جاری ہمارے پاس ساڑھے نو بجے ختم ہو جاری کبھی نو بجے ختم ہو جاری تو اس کی انداز سے یہ معلوم ہو رہا کہ پبلک کو حلیم مماری پسند آرہی تو یہ آپ لوگ کے سامنے یہ چینل کے ذریعے ہم بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایک اچھی چیز آپ کو مل رہی تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ جس طرح سے آپ نے پیغام دینے کی پوری کوشش کی انشاءاللہ آپ نے جس کہا ہے اور اس سے زیادہ ہم سب کو حسانی کی کوشش کریں تو یہ تھے آج ماحول جو چاہتے تھے زبان کے ذائقی کے لئے حاضر ہے تو آپ بھی سیدھے چلے آئیے لیمرا فوٹکوٹ کے جانب سے آپ کے لئے حلیم کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے آپ کو یہاں پر شہر کے دو چار جتنے بھی برینچ سے آپ کو ملے گا ریمرا فوٹکوٹ کے جانب سے وہ ہے جہاں بھی لیمرا نظر آئے جائے گی وہاں پر حریص لازم آپ مل جائے کیامرمن اجاز کے ساتھ میں زفر خان سٹی انڈیا ٹی وی کے لئے ہیدر آباد سے اور اب آخر میں ڈالیں گے ایک نظر اہم سرخیوں پر شہروں کی حفاظت میں سی سی ٹی وی کیامروں کا ہیمرو مرکزی مبلکتی وزیر داخلہ کیشن ریڈی کا بیان راجب گانی انٹرناشنل ائرپورٹ پر کارگو سرویس میں پچیس کروڑ کے سونے اور ہیروں کے زیورات زف کسٹم اہدیداروں کا کارنام گینگسٹر نعیم کے ساتھ تعلقات رکھنے والے سبی پولیس اہدیداروں کو دی گئی کلین چٹ پر کانگریس خواہ تھنمنت راؤ نے اٹھائے سوار آئینے دکن کی اہم خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی حق کی آواز